بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پراند دریانی بنا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پراند بریانی کیسے بناتا ہوں یعنی کہ جھینگے کی بریانی تو سب سے پہلے ہم نے یہ تقریباً چاولوں کے لیے یہ دو کپ ہم نے چاول لے لیے ہیں باسپتی چاول یہ ہے کپ اس سائز کے دو کپ چاول لے لیے اور اب میں اس کو رکھ دیتا ہوں بھگانے پانی میں اچھا یہ رکھ دیا میں نے بھگانے کے لیے اچھا اب اس میں کیا کیا انگریڈنس چاہیے یہ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے یہ پراند لیا ہے یہ ہیں فروزن پراند آپ چاہیں تو اگر آپ کو مل جائے تو آپ فریش پراند لے لیں ٹھیک ہے یہ ہے فروزن پراند میں دو پیکٹ بناوں گا اچھا دوسری انگریڈنس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ پیاز چاہیے یہ تقریباً دو پیاز ہیں اس کو میں نے باری باری کٹ لیا جیسے ہاملیٹ کے لیے ہوتا ہے اچھا اور ہمیں چاہیے عدرت لسن لسن ایک چمچہ کھانے کا اور عدرت ڈیڑھ چمچہ کھانے کا اچھا اب مسالوں میں ہمیں چاہیے مسالوں سے پہلے ہمیں یہ چاہیے گووی بند گووی یہ ہے بند گووی ٹھیک ہے یہ بند گووی ہے اور اس کو باری باری کٹیں اس طرح ملکل باریک باریک جس طرح یہ کٹتے ہیں اور اس کو میں مزید کٹوں گا اور آپ کو دکھانے کے لیے چھوڑا تھا اب اس کو مزید کٹوں گا اچھا اور مسالوں میں میں چاہیے سب سے پہلے یہ ہے ایک چمچہ پپری کا پاوڈر ایک چمچہ لال مرچ پاوڈر ایک چمچہ حلدی پاوڈر اور تقریباً آدھا چمچہ پساوہ زیرہ اور پھر ایک چمچہ سابت زیرہ اور یہ اس کو ہم نے بھون لیا ہے یہ بھونہ ہوا سابت زیرہ ہے اچھا یہ ہے آپ کا ایک ڈیڑھ چمچہ دھنیا پاوڈر ڈیڑھ چمچہ دھنیا پاوڈر ایک آدھا چمچہ کالی مرچ پاوڈر اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ہے جنجر پاوڈر یعنی کہ یہ ادھرک کا پاوڈر ہے یہ بھی تقریباً آدھا چمچہ اچھا پھر اس کے علاوہ نمک ہے ایک چمچہ اور یہ ہے الائچی کا پاوڈر آدھا چمچہ اور یہ ہمارے پاس کوئی ڈرائی پلمز یعنی کہ یہ آلو بخارہ سوکھا ہوا آلو بخارہ یہ تقریباً پانچ چیہ ادھت چاہیے یہ ہوگے سارے مسالے اور افکورس کیوڑا وارٹر چاہیے اور ہمیں پکانے کے لیے آلیو آل چاہیے یہ ہے آلیو آلیو آل یہ چاہیے ہم سب سے پہلے ہی کیا کریں گے ان مسالوں کو ملائیں گے لیکن اس کے لئے ہمیں ذرا بڑا برتن چاہیے اچھا یہ ہم نے بڑا برتن لے لیا اب ان مسالوں کو ہم اس میں ڈالیں گے سب کو اس میں ڈالیں گے ملائیں گے اچھی طرح تمام مسالے اس کے اندر میں لائیں گے آل مرچ ہلدی کالی مرچ دنیا پاودر اچھا اس کے علاوہ یہ ہے جنجر پاودر نمک یہ ہے ہمارا الائچی پاودر یہ ہم نے اس کے اندر سب مکس کر دیا ٹھیک ہے یہ عام طور پر میں گرم پانی ڈالتا ہوں لیکن یہ اس میں ذرا سپیچل بنا رہا ہوں میں پانی کی جگہ ہم کیا کریں گے ہم یہ کیوڑا واتر ڈالیں گے ٹھیک ہے کیوڑا واتر کیوڑا واتر بس اس کا ٹمائٹو پیسٹ بنائیں گے اس کو ملا کے آپ چھوڑنے ہی جگہ ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا بند گو بھی اس کو میں کرٹوں گا چھوٹے چھوٹے اس طرح اس کو لے کے اچھی طرح چھوٹے چھوٹے بری بری کرنا اس کو اچھا اس کے لئے ہمیں ایک ٹمائٹر چاہیے اور کچھ ٹمائٹو پیسٹ چاہیے ٹمائٹو پوری ٹھیک ہے اور یہ ہمیں ہرہ دھنیا چاہیے اس کو پر ڈالنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بتاتا ہوں یہ تو کٹ گیا اور اب میں کٹوں گا ٹمائٹر اچھا میں نے یہ ٹمائٹر کٹ لیا ہے اور اس کے لئے میں دو چمچہ دہی بھی لیا ہے اچھا دہی اپشنل اگر آپ کو چاہتے ہیں تو لے لیں ورنہ رہنے دیں اور اس کے اندر میں تھوڑا سا میٹھ کر کے تھوڑا سا اس کے اندر میں دودھ ملاؤں گا ہلکا سا تاکہ تھوڑا سا یہ پت مر ہو جائے ٹھیک ہے یہ ڈالتے وقت ملاؤں گا اچھا اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ہم ایک پتیلہ لیں گے یہ ہمارا پتیلہ ہے تقریباً آدھی پیالی اس میں اولیوال ڈال دیں گے اندازن تقریباً آدھی پیالی آپ اس میں سیسیمی آئل ڈالیں گھی کوئی بھی آئل آپ یوز کر سکتے ہیں یعنی بدو والا آئل نہیں مصال کے طور پر سب سے تیل یا ایسا کوئی تیل جس میں بو آتی ہے وہ اندازن تقریباً اب آپ نے لے لیا جناب آپ کا پیالی اور اب یہ گرم ہو رہا ہے اور جیسے یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے اس کے اندر میں ہمارا پیاز ہمارا پیاز ہم نے اس میں ڈال دیا اور اس کو ابھی اچھی طرح کریں گے اگر جب ہمارا پیاز فراہ ہو جائے ہلکا ہلکا براؤن ہو جائے پھر ہم اس کے اندر ادرک لسن ڈالیں گے اب یہ پیاز براؤن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چولہ ہلکا کریں گے اور اس میں ڈال دیں گے ادرک لسن کا پیس ادرک لسن کا پیس ٹھیک ہے اس کے کتا ملائیں گے اب چولہ بڑھا دیں گے اور اس کے لئے اس کے لئے بھونیں گے ہمیں پانی رکھا ہے اس میں ادرک لسن کا پیس کلا گیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ جو ہمارے مسائلیں ہیں جو کہ ثابت مسائلیں ہیں اور یہ میں دال دیں گے ٹھیک ہے ملائیں گے اس کے لئے اس کے بعد ہم یہ کریں گے چولہ ہلکا کرو اور اس کے بعد ہم اس کے لئے یہ دال دیں گے ہمارا یہ جو مسائلہ ہے جس کو ہم نے اس میں رکھا تھا کیڑا کی پانی میں اس کو ہم نے ڈال دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اچھی طرح اس کو نپا کریں گے اور اب اس کو چولہ بڑھا دیں گے دوبارہ اور اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اس میں ٹھیک ہے اس کو بھونیں گے تھوڑی دیکھ جب تر اچھی خوشگو آئے اور پھر اس کے بعد میں ہم اس کے اندر ہمارا سے ڈال دیں گے اور گو بھی ڈال دیں گے اچھی خوشگو آ رہی ہے بھونگی آج کی طرح ہم اب اس کے اندر ہم کیا کے دانیں گے پہلے تو یہ آلو بکھارا ڈال دیں گے یہ سوکھے و آلو بکھارا اور تھوڑا اس کو مکس کریں گے اچھی طرح اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملتا ہے اور اس کو اچھی طرح نسٹ کریں گے چھول ہمارا پھل پہ ہے اور اب سماتے کے ساتھ گوہ بھی ہم نے بڑھائی تھی کاتھی تھی گوہ بھی ڈالنے میں سارا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے بھی ملتا ہے اچھا آلیے کریں گے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈھکنا ڈھک دیں گے اور چولہ بالکل ہلکہ کر لیں گے چولہ ہلکہ ہو گیا یہ ڈھکنا ڈھک دیا تقریباً اس کو 5-10 منٹ کے قریب 5-6 منٹ کے قریب اس کو ڈھک دیں گے اب اس دوران کیا کریں گے یہ پانی اس میں ہم نے ڈھک دیا ہے چاول کے لیے اس میں اچھا اب چاولوں کے لیے ہم نے تھوڑا سا مسالہ لے لیا اس کے اندر کچھ تھوڑا سا زیرا ہے اور اس میں دو جو ہیں داتچی نہیں کالی مرچی ہے بڑی الائچی ہے تھوڑا سا لانگ ہے تھوڑا سا اس کے اندر کالی مرچ ہے ثابت زیرا ہے ثابت اور یہ ہے کہنا میں چاولوں کے لیے چاولوں کے لیے چاولوں کے لیے چاولوں کے لیے چاولوں میں ڈالیں گے چاولوں کے اندر ہم تھوڑا سا نمک بھی ڈالیں گے تو اس کے لیے ملید میں تقریبا ایک تقریبا 2 چمچے نمک بھی طوندائی چمچے چاولوں کا پانی کرم ہو گیا ہے اور پھر بتاتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اچھا اب یہ جو ہے ہمارا یہ تھوڑا سا گر گیا ہوگا بھی تک میں ہٹا دیکھتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں تمٹو گلیا اور اچھا تمٹو سای تارا گڑا نہیں ہے بھی اس کو پانچ میٹھ اور اکتے ہیں دو ہی نیٹھ اچھا اس دوران اب ہم کیا کریں گے دوسرے پتیلے میں دوسرے پتیلے میں ہم یہ اب کا جو چاولوں کا مسالہ بنایا تھا یہ اس کو ہم ڈال دیں گے دوسرے پتیلے میں اس پتیلے میں ٹھیک ہے اور اس کے ہم ڈال دیں گے گرم پانی پہلے چولہ جلائیں گے اس کے نیچے چھتا ہوں ہوں ڈال دیں گے گرم پانی را ڈال دیں گے گرم پانی ہوں ڈال دیں گے اچھا اب اس کے اندر آئیں اپنے بڑھا یہ جو ہے ہمارا یہ تماتر جل چکا ہے اس کے اندر آپ قریب سے رکھاتا ہوں آپ کو قریب سے دیکھیں تماتر جل چکا ہے یہ دیکھیں اور اب اس کے اندر میں دہی ڈال دو بڑھا چھولا پھل کیا اور اس کے اندر ڈال دو بڑھا دہی یہ دہی جو نے پھینٹا تھا یہ اس میں ڈال دیتا دہی کے اندر دودھ ہے اچھا اب اس کو ہم اپری بند دو تین نیرس کے لیے دھگ دیتے ہیں اچھا وہ ہمارا یہ چولا چولوں کا جو ہے یہ بوائل ہو رہا ہے دیکھیں اب اس کے اندر میں چاول ڈال دیتا ہوں اچھا چاول ڈالنے سے پہلے میں اس کو اس کے اندر کو ڈال دیتا ہوں دیکھیں اب میں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں یہ ڈال دیتا ہوں یہ ڈھینگا چلا گیا اس میں اور اس کو بھی میں ہلکا چولا کر کے چھوڑ دیتا ہوں جھنگا پکمے کی لیے اور اس دوران میں جو میرے چاول ہیں چاولوں کو پکاتا ہوں اس دوسرے پتیلے میں اس میں میں چاول ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اور چولا کو پھل کر دیا اس چال چلے گا اس میں اس سے چاول ہوں بے رائیں گے جب چاول جب یہ ہو جائیں گے تقریباً 70% کے قریب تو میں اس کو نکال دوں گا باہر اب میں نے جھنگے کو رکھ دیا پیچھے والے اس میں ہلکے چولے پہ اور اب میں چاول بنا رہا ہوں اس کو دیکھیں آپ چاولوں کو یہ چاول جب 70% پک جائیں گے تو اس کو پھر میں نکال دوں گا تو اس کی پہچانی یہ ہے کہ آپ کو ہلکے ہلکی ببلز نظر آئیں گے دیکھیں یہ ببلز بند رہے ہیں ہلکے ہلکے ہلکی دیکھ رہے ہیں آپ کو اس کا مطلب یہ 70% بند گیا میں چولا بند کروں چولا بند ہو گیا اور یہ میں نے نکال دیا اس کے اندر نکال دوں گا ٹھیک ہے اس کے اندر ببل نکال دوں گا اس کے اندر نکال دوں گا ٹھیک ہے اب یہ جو بگایا چاولیں اس میں چھان دوں گا ٹھیک ہے چاول بھی چھان دیا میں نے اب ہم اس کو لاتے ہیں یہاں قریب دیکھنے کے لیے کہ کیا حال ہے اس کا اچھا اس کی خلیچے چولا بھی جلا دیتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا اچھا چولا تھوڑا کھل کر کے کچھ لیں گے اندر تاکہ اس کا چھوڑ جائے اس دوران ہمیں زلطی ہو گئی ہے کہ ہمیں دھنیا اور پودینہ کٹنا چاہیے تھا وہ نہیں کہتا میں نے تو میں اب اب یہ کرتا ہوں دھنیا پودینہ کٹتا ہوں کچھ اوڑے دھنیا پودینہ کٹنے کے بعد پھر اس کے اوپڑ ہم ڈالیں گے بس اتنا دھنیا لے لیں اور اس میں سے تقریباً تھوڑا سا پدینہ لے لیں اتنا کافی ہے ٹھیک ہے میں پدینے کے پتے جائیں اور اب اس کو دھوئیں سب سے پہلے دھنیا کو دھوئیں پہلے اچھی طرح کٹ لیں اس کو چھوٹا چھوٹا ہلکا ہلکا باریک باریک پیچھے کی دنگیاں نکال کے پھینک دیں اور اس کو آپ اچھی طرح کٹیں یہ دنیا ہوگی ہے اور اب آپ کو چاہیے تھوڑا سا پدینہ اس کی پتیاں رکھ کریں گے میں صرف اس کی پتیاں چاہیے اور اب یہ ہم نے پتیاں کٹ لیا ہے اب اس کو دھونا ہے اچھی طرح دھوئیں اس کو دھونا بہت ضروری ہے اس لیے سب سے پہلے تو اس میں کوئی گرد و غبار ہو وہ ہٹ جائے اور جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بعض فارمرز بارے زمیندار جو ہیں کیڑے مکوڑوں سے بچنے کے لیے اس پہ کیڑے مار دوا چھڑکتے ہیں وہ ہوتا ہے پوزن تو ہمیں پوزن نہیں کرنا اپنے اور اپنے بچوں کو تو اس کی لیے اس کو بہت ضروری ہے آپ ان کو اچھی طرح دھوئیں تمام سبزیوں کو دھوئیں آپ کے فروٹ کو بھی دھوئیں دھوئے بغیر کچھ نہ کھائیں انسیکٹی سائز کا بڑا خطرہ ہے تو یہ ڈالتے ہیں بہت سارے زمیندار اچھا جناب یہ ہم نے پدینہ بھی کٹ لیا اور دنیا بھی کٹ لیا اب ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنے بریانی میں اس کو ڈالیں گے اچھا آپ آجائیں یہاں یہ یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے اندر دیکھیں ہم یہ تھوڑا چولت تیز کر دیا ہمیں ہم اور اس کا تھوڑا پانی کو سکھائیں گے ہم ہم نے اس میں کوئی پانی نہیں ڈالا اس میں سب پانی اس کا اپنا ہے یعنی کہ ہم نے بھینگے کا پانی ہے تماتر کا پانی ہے دہی کا پانی ہے اور جناب آپ کا پیاس کا پانی ہے اگر کلسن کا پانی ہے ہر چیز میں پانی ہے تو ہم نے پانی نہ جانا کریں گے اور اب میں پانی کو سکھا رہا ہوں کیا ہے کول آج پہ سکھنے دیں سکھنے دیں اب میں تھوڑا سا چکر دیکھتا ہوں اب نمک ساہی ہے اب نمک ساہی نہیں ہے تو تھوڑا سا اور دالوں گا اب سے ملک ساہی ہے اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو تھوڑا سا اور نمک دالیں ہمارے حساب سے صحیح ہے لیکن یہ کچھ کم ہے لیکن ہم لوگ کم نمک کھاتے ہی کیونکہ ہمیں بلد پریشر ہے اگر آپ کو بلد پریشر ہے تو کھانوں میں نمک کم ڈالیں ٹھیک ہے تو ورنہ میں اس میں ایک چمچہ اور ڈالوں گا تو بہت اور مزے کا ہو جائے گا لیکن ہمارے بلد پریشر توجہ سے ہم اتنا زیادہ نمک نہیں کھاتے اچھا اب اس کے اندر ہم یہ دالیں گے جو کہ ہم نے بھولی گئے ڈالنا یہ ہے ہمارا تماتو پیسٹ ٹھیک ہے اس میں سے آدہ آدہ تیو یہ تماتو پوری ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم آدہ ڈالیں گے بس اس میں ٹھیک ہے آدہ تیلا گیا اس میں اور اس کو اچھی طرح ڈالائیں گے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آدہ بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہم یہ پانی اس کا ڈالہ ہو جائے گا کوری کو ڈالنس کو گاڑا کر دیتا ہے دیکھیں ہم پانی جدتا تکریب ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آپ اس کو تھوڑا سا اور ڈالیں اس میں سے اس کا تیل بھار نکلے تیل اوپر آجا آپ دیکھیں تھوڑا تھوڑا تیل اوپر اوپر آرہا ہے اچھا ہمارا 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 ہے ملکے میں بڑھا چھوٹا پھریں گے بڑھا چھوٹا پھریں گے چھوٹا پھریں گے اس میں دھنیا کاٹا تھا دھنیا ڈال دیتے ہیں دھنیا چلا گیا پھریں گے پھریں گے اس کے اوپر اچھی طرح چاروں طرح ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہو گیا اب اسکینر کیا کریں کہ یہ جو ہم نے چاول بنائے ہیں یہ اسکینر میں ڈالوں گا اس کو چاولوں کو پھیلا نہ ایک دم سے نہیں ڈالنا اس کو پھیلا نہ یوں یوں ٹھیک ہے تاکہ یہ دانے دار چاول بنے یوں اگر آپ ایک دم سے ڈالیں گے تو یہ چاول چپ کے چپ کے ہو جائیں گے چپ کے چاول نہیں چاہیے آپ کو دانے دار چاول چاہیے اور ایون لی پھیلایں چاولوں کو ایون لی ٹھیک ہے ہر طرف چاول پھیلا دیا اب آپ اس کو اس کے اوپر ڈالیں تھوڑا سا کیوڑا وارٹر اور تھوڑا سا رنگ کیوڑے وارٹر میں ٹھیک ہے اور اب چھولے کو تھوڑا سا بڑھا دیں جب تر میں ایک پیالے میں کیوڑا وارٹر اور رنگ کیوڑے ٹھیک ہے اچھا میں تھوڑے سا یہ زافران لے لیے میں نے اصلی زافران ہے یہ اب میں اس کو تھوڑا سا پیچھوں گا ہاتھ سے ٹھیک ہے اور اس کو اس میں ٹال کے اور اس میں کیوڑا وارٹر ڈال دوں گا اب اس کے لئے میں نے یہ ڈال دیا ہے تھوڑی در رکھیں گے تاکہ اس میں اسے رنگ آ جائے اور پھر اس کے اوپر ڈال دیں گے چھولے کے اوپر اچھا اچھا اب زافران میں تھوڑا سا رنگ آ گیا ہے یہ دیکھیں اور اب میں اس کو اس میں ڈالتا ہوں ٹھیک ہے اس کو پھیلانا چاہیے تھا لیکن غلطی سے اور اب اس کو رکھتے ہوں بیس منٹ تقریبا یہاں سے ٹائم ڈال دیتا ہوں اس میں سے میں خیال سے تین چار منٹ نکل گیا ہے اس کو کر دیتا ہوں سترہ منٹ سترہ منٹ کے بعد سیٹھیاں بجیں گی سترہ منٹ سترہ منٹ سترہ منٹ کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیسا کیا ہوا اچھا اب اس کو بیس منٹ ہو چکے ہیں یہ بن گیا ہے اب میں اس کو کھولتا ہوں اور کھولنے کے بعد اس کے اندر میں دیکھتا ہوں کیسا ہے اور اس کو ٹرن کرتے ہیں اپسائیڈ ڈال داون یہ دیکھیں اہاں لبردست اس کو اچھی تارہ مکس کریں ٹھیک ہے اور ڈیس میں نکالتا ہوں اسی تارہ ڈیس میں نکالتا ہوں اس کو اچھا میں تھوڑا سا کھا کے دیکھوں کیا سا تیسٹ ہے اس کا یہ میں سے کھا کے دیکھتا کیا پاہتے یہ جنبی کھا کے دیکھتا مدرم اچھا جناب یہ ہماری بریانی ہے یہ ہم نے دو کپ بنایا ہے اب زیادہ بھی بنا سکتے ہیں برون بریانی ہو گیا تیار یہ ہے پرون بریانی یعنی جنگے کی بریانی اور آپ کو کھائیں اس کو اب دوستوں کے ساتھ کھائیں دوستوں کو کھلائیں بچوں کو کھلائیں مہمانوں کو کھلائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کو اور اچھے چیزیں بتاؤں گا اور جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی